عمران خان خوش قسمت ہیں زمانت کب ہوگی سینئر تجزیہ کار نے اندر کی خبر دے دی صحافی منیف فاروق نے نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان خوش قسمت ہیں ان کے لیے انصاف نیچے سے اوپر شروع ہو رہا ہے ہائی کورٹ ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ ہے مگر کیا ان کے سیاسی مخالفین کے لیے ایسا ماحول تھا نواز شریف کو جس کیس کے اندر نااہل کیا گیا اس کیس کی بنیاد کچھ اور تھی اور فیصلہ کچھ اور جو کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں ایک بدنما داغ ہے اور رہے گا مگر اس فیصلے کے خلاف آج تک کوئی اپیل نہیں ہو سکتی عمران خان پھر بھی بہت خوش قسمت ہیں کہ عمران خان کے لیے تو انصاف نیچے سے اوپر شروع ہو رہا ہے اوپر ہائی کورٹ ہے اس سے اوپر سپریم کورٹ ہے میاں نواز شریف کو جب ڈسکولیفائی کیا گیا اس کیس کا جو بنیاد تھی وہ کچھ اور تھی اور فیصلہ کچھ اور تھا وہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک بدنما داغ ہے اور رہے گا لیکن دنچس بات یہ ہے اس فیصلے کے خلاف یعنی نہ اہلی کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی عمران خان کو جس فیصلے کے تحت سزا ملی ہے کیا اس میں بنیادی انسانی حقوق کو ذہن میں رکھا گیا کیا آئین اور انصاف کی بنیاد پر وہ کیس آتا ہے یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی اس بات پر فیصلہ ہونا باقی ہے کہ عمران خان نے جو گواہوں کی لسٹ پیش کی وہ متعلقہ اشخاص کی تھی یا نہیں اور ساتھ ہی عدالت نے کہہ دیا کہ آپ یہ مقدمہ سن لیجئے اور اس پر اپنا فیصلہ دیجئے عمران خان کو جس فیصلے کے تحت سزا ملی ہے کیا اس میں بنیادی انسانی حقوق کو ذہن میں رکھا گیا آئین اور قانون کے ٹچ ٹونز کے اوپر وہ کیس آتا ہے یا نہیں عمران خان نے جو گواہوں کی لسٹ پیش کی تھی وہ درست تھی ریلیونٹ تھی یا نہیں تھی اس پر ابھی فیصلہ ہوگا لیکن ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ یہ مقدمہ سن لیجئے اور اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے دیجئے سینئر تجزیہ کار افتخار احمد نے کہا اگر عمران خان کے کیس میں کوئی خامی ہے تو پیر یا منگل کو ان کی زمانت ہو جائے گی اگر اس کیس میں خامی ہے پیر یا منگل کو زمانت ہو جائی